کون حکم میں لگائے گا کہ یہ معتبر عالم ہیں یا نہیں ہیں یا دعوت تولید کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں یعنی علماء اس کا فیصلہ کریں گے یا عوام الناس اس کا فیصلہ کریں گے دیکھیں شہرت الگ چیز ہے لوگوں کے درمیان کسی کا مشہور ہو جانا الگ ہے اور معتبر علماء جو میدان میں ہوں ان کی طرف سے بیان کا آنا یہ اس سے ہٹ کر کے ایک الگ ہی چیز ہے یہاں جس چیز کا اعتبار ہوگا وہ اہل علم کا ہوگا اس حوالے سے میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ علماء کو کیسے پہچانا جائے کہ یہ عالم ہیں کیسے ہم یہ پہچانے ہیں کہ یہ عالم دین ہیں بہت ساری چیزیں ہیں کہ اسے ہم نگاہ میں رکھیں تو ہم یہ فیصلہ لے سکتے ہیں کہ یہ عالم دین ہے مثال کے طور پر علماء کو ان کے علم کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کچھ دیر پہلے میں نے وضاحت کیا خاص طور سے فضل زشیخ وضید زمیر حفظ اللہ کے حوالے سے کہ آپ ان کے بیانات دیکھیں آپ ان کے محاضرات دیکھیں آپ ان کے گفتگو اور باتچیت دیکھیں علم کے دلائل سے مزین اور مرسا ہوتی ہیں اور اسی کی روشنی میں وہ گفتگو فرماتے ہیں تو علم ہی وہ چیز ہے کہ جس سے اہل علم کو پہچانا جاتا ہے بلکہ بعض اہل علم نے کہا یہ ایسا امتیازی وصف ہے اہل علم کا علم جو انہیں دیگر لوگوں سے بلکل الگ تھلک کر دیتا ہے چنانچہ جب کسی مسئلے کے اندر لوگ نجانکاری کی وجہ سے خاموش ہوتے ہیں نتقو بالعلم الموروس عن امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفاد جو علم ان کے سینے میں موجود ہوتا ہے وہ اسے سامنے لاتے بھی اپنی زبان کو کھولتے ہیں اسی طریقے سے جہاں شبہات آتے ہیں وہاں بہت جلد انسان ڈھیر ہو جاتا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں ساب ستری ہیں واضح ہیں ہر انسان آسانی کے ساتھ سمجھ لیتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں اچھے اچھے بھٹک جاتے ہیں اور صرف ایسے لوگ صحیح راستے پر قائم رہ پاتے ہیں جن کے علم کے اندر اللہ رب العالمین نے گیرائی اور گہرائی دے رکھی ہے جس کو رسوخ فی العلم کہا جاتا ہے کہ راسخ ہے علم ان کے ذہن و دماغ کے اندر اور اس حوالے سے اللہ من قائم کی بہت اچھی تعبیر ہے لیکن میں توالت کے اڈر سے میں اس کو یہاں پر ذکر نہیں کروں گا مفتاح داری سعادہ کے اندر اسے دیکھا جا سکتا ہے اسی طریقے سے علماء کو ان کی کوششوں اور محنتوں کے ذریعے سے بھی پہچانا جاتا ہے جو انسان مخلص رہے گا اپنی علم کے اندر اور علم اس کا نافع رہے گا تو وہ اسے لوگوں تک کس محنت اور لگن کے ساتھ میں پہنچاتا ہے ایسا نہیں کہ رسمی طور پر کسی چیز کو وہ ادا کر لے رہا ہے بلکہ دل لگا کر کے کسی چیز کو کرنا اور اسے اپنے ایمان کا ایک حصہ سمجھنا عبادت کا ایک حصہ سمجھنا دراصل یہ سچے عالم دین کی ایک نشانی اور پہچان ہے اسی طریقے سے لوگوں میں دعوت کے جذبے کو عام کرنا لوگوں تک اسے پہنچانا اپنے اوقات کو خرچ کرنا اور اس راستے میں انتھک محنت اور کوشش کرتے رہنا یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے علماء کو سچے علماء کو پہچانا جا سکتا ہے اسی طریقے سے سچے علماء کی پہچان ان کی عبادتوں کی ذریعے سے ان کی خشیتِ الٰہی کے ذریعے سے اور ان کے سچے معاملات کے ذریعے سے جانا اور پہچانا جا سکتا ہے کیونکہ رب کریم کو جو انسان جس قدر قریب سے جانتا اور پہچانتا ہے اسی قدر اس کے آثار اس کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّمَا يَقْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ الْغَفُورِ علماء کے پہچاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دنیاوی منفعت دنیاوی فائدے دنیاوی استفادے ان کی نگاہ ہمیں کوئی وقعات نہیں رکھتے ہیں اور وہ اس سے بہت بالا ہو کر کے اس کی زندگی دیکھی جاتی ہے اس سے بہت برتر ہو کر کے وہ اپنی زندگی کو اس دنیا کے اندر گزارتا ہے تو اگر قابل اعتبار اہل علم انسان دیکھنا چاہتا ہے تو یہ صفات جس کے اندر موجود ہوں وہ یقیناً قابل اعتبار ہیں شیخ علیہ السلام امیت تیمیر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فتاوہ کے اندر ذکر فرماتے ہیں وَمَن لَهُ فِي الْأُمَّةِ لِسَانُ صِدْقٍ عَامٍ بِحَيْسُ يُسْنَا عَلَيْهِ وَيُحْمَدُ فِي جَمَاہِیرِ اَجْنَاسِ الْأُمَّةِ فَهَا أُولَائِ اَئِمَّةُ الْهُدَى وَمَصَابِحُ الدُّجَةِ کہ ایسا شخص کہ جس کے تعلق سے عام زبان پر لوگوں کے عام زبان پر جس کا نام ہے اس کی تعریف ہے اور ہر طرح کے لوگ اس سے استفادے کر رہے ہیں یہ دراصل ہدایت کے سچے ائیمہ ہیں اور سچے چراغ دکھانے والے لوگ ہیں اس لئے میں عام طور پر دو لوگ کے درمیان فرق کرتا ہوں ایک ہے مشہور اور دوسرا ہے عظیم دونوں میں فرق مشہور ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھے کام سے ہی مشہور ہو برے کام سے بھی لوگ مشہور ہو جاتے ہیں کوئی انہونی سی چیز کسی کے ذریعے سے آتی ہے اس سے بھی ان کو شہورت حاصل ہو جاتی ہے اور اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ صفت نہیں استعمال کیا گیا لیکن عظمت کی صفت استعمال انکلعالا خلق نعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم انسان تھے تو عظیم عظمت والا انسان کون ہوتا ہے کہ جس کے سماج سے ہٹ جانے کے بعد اس کی کمی کا احساس لوگ کر سکے ایسا انہوں نے لگے کہ کوئی چیز آ رہی تھی اور آنا بند ہو گئی کوئی چیز ہمیں مل رہی تھی اس شخص کے ذریعے سے اب وہ ختم ہو گئی دیکھیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہ وفات کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے اندر لوگ تڑپ اٹھے لوگوں کو لگا کہ ہے کوئی نہ کوئی ایسی چیز جس کا خلا ہو گیا کوئی ایسی چیز جو لوگوں کے پاس جا رہی تھی اس کے جانے کا سلسلہ اب بند ہو چکا ہے تو ہر وہ انسان جس کے ذریعے سے لوگ خوب خوب استفادہ کر رہے ہوں دین اور دنیا کے اندر وہ اسی اعتبار سے اسی کے درجے کے اعتبار سے جس درجے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں اپنی دین اور دنیا کے اندر اسی درجے کا وہ بڑا انسان ہوتا ہے وہ عظیم انسان ہوتا ہے اسی کی طرف شیخ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول اشارہ کر رہا ہے اسی طریقے سے یہ آخری بات ہے تقریبا کہ جس کے ذریعے سے کسی عالم کو پہچانا جا سکتا ہے اہلِ علم اور مشایخ کی شہادت اہلِ علم اور مشایخ کی شہادت کہ وہ گواہی دیتے ہیں وہ برملا اس کا ادھار کرتے ہیں اس میں ذرہ برابر ججگ محسوس نہیں کرتے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لَا يَمْ بَغِي لِي رَجُلٍ يَرَا نَفْسَهُ أَحْلًا لِشَيْءِ حَتَّى يَسْأَلَ مَنْ كَانَ اَعْلَمَ مِنْ کسی انسان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو کسی چیز کا اہل قرار دے یہاں تک کہ وہ ایسے لوگوں سے یا ایسے شخص سے پوچھے جو اس سے زیادہ جاننے والا ہے پھر اپنے بارے میں وہ فرماتے ہیں وَمَا أَفْتَيْتُ حَتَّى سَأَلْتُ رَبِعْتَ وَيَحْي ابن سعید فَآمَرَانِ بِذَلِك میں نے فتوہ دینے کا سلسلہ تب تک نہیں شروع کیا جب تک کہ میں نے ربیعہ ربیعت الرائے اور یہ ہے ابن سعید الانصاری جب تک ان اہل علم سے میں نے پوچھا نہیں اور انہوں نے ہمیں اس کام کے انجام دینے کا حکم نہیں دیا اس وقت تک ہم نے اس سلسلے کو آگے نہیں بڑھا ہے وَلَوْ نَحَيَانِ لَنْتَحَيْتُ اور اگر وہ منع کر دیتے کہ ابھی آپ اس کے اہل نہیں ہیں تو میں اس سے باز آ جاتا ہوں تو یہ شہادت اہل علم کی طرف سے یہ اس کے علم کے صاف ستھرے ہونے اور اس انسان کے اہل ہونے کی ان دونوں باتوں کی گواہی ہوتی ہے کہ اس کا علم صاف ستھرہ ہے اور وہ انسان اس لائق ہے اس کا اہل ہے کہ وہ اس صاف ستھرے علم کو لوگوں تک پہنچا سکے